رام رام جی کبیرہ کھڑا بزار میں مانگے سب کی خیر نہ کہہو سے دوستی نہ کہہو سے بہر کبیر جی کہتے ہیں کہ میں بزار میں کھڑا ہوں اس انسار کے بزار میں میں کھڑا ہوا ہوں مانگے سب کی خیر اور میں سب کی خیر مانگتا ہوں سب کی سلامتی سب کا بھلا مانگتا ہوں جیسے گرانک جی کہتے ہیں نانک نام چوردے کلا تیرے پانے سرودہ بھلا ویسے ہی قبیر جی کہتے ہیں میں سب کی کھیر مانگتا ہوں نہ کہہو سے دوستی نہ کہہو سے بیر اب یہ تو باتیں بہت بیجتر ہیں دوستی تو سب سے ہونی چاہیے بیار کسی سے نہیں ہونا چاہیے لیکن قبیر جی کہتے ہیں کہ میری نہ تو کسی سے دوستی ہے اور نہ ہی کسی سے بیار یہ کیا بات ہوئی قبیر جی کے کہنے کا عرض ہے کہ دوستی میں کئی بار پکش پاتھ ہو جاتا ہے دوست کا لوگ پکش لیتے ہیں چاہے وہ غلط ہو تب بھی غلطی ہونے پر بھی دوست کے پردوں کو ڈھکا جاتا ہے اور صحیح ہونے پر بھی جو دوست کا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن مانا جاتا ہے تو اس پکش پاتھ سے بچنے کے لیے کبیر جی کہتے ہیں میرا کوئی دوست بھی نہیں ہے میں نشپکش ہوں میرا نہ کوئی متر ہے اور نہ کوئی شترو ہے شترو کے پرتی دویش بھاو رہتا ہے اگر شترو میں کوئی گن بھی ہوں وہ ہمیں اپنے کروت کے اندھے ہونے کے قارن نہیں دکھائی دیتے ہمیں اس میں دوش ہی دوش دکھائی دیتے ہیں لیکن اپنے متر میں بہت سارے دوش بھی ہوں اپنے پریمہ اندھ ہونے کے قارن ہمیں وہ دوش نہیں دکھائی دیتے اس میں گن ہی دکھائی دیتے ہیں کچھ ہمارا سوارت باب ہوتا ہے کی ہمارا متر ہماری ساہتہ کرے گا ہم اس کے دوش بتائیں گے تو ہمارے ساتھ اس کی بات بگڑ جائے گی اور جو ہمارا شطرو ہے اس کے ہم گن بخان کرنے لگیں گے تو لوگ ہمیں گلت سمجھیں گے اس لیے وہ وقتی پکش بات کرتا ہے دوست میں اور دشمن میں لیکن کبیر جی کہتے ہیں میرے من میں کسی کے پرتی دویش بھاو نہیں ہے اگر کسی نے میرا اپنان بھی کیا میرا برا کیا میرا عہد کیا میرے من میں اس وقتی کے پرتی بھی کوئی برا بھاو نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے میرے کچھ کرموں کا لیکھا جو کا ہو پچھلے جنم میں نے اس کا کچھ لیا ہو اس نے من سے چھین لیا کوئی بات نہیں اور میری خاص مطرتہ ابھی کسی کے پرتی نہیں ہے ہو سکتا ہے میرا کسی نے لاب کیا ہو اس کا بھی پچھلا لکھا جو کہا ہو اس نے لاب کر دیا میں دوستی کے قرآن کسی کا بخش نہیں لوں گا اور میں شطرو کا قرآن کسی کا ویروت بھی نہیں کروں گا میں ان دونوں سے نیارہ ہوں اور ایک سندگوں واسطہ میں ایسا ہی ہونا چاہیے نش پخش کیول پرماتمہ کے پرتی ہی پریئیم رہنا چاہیے اور کئی سندوں کہتے ہیں کہ جو سچا سند ہے اس کے من میں اگر جھگڑے کا دوش کا بھاو بھی آئے تو وہ بھی پرماتمہ سے ہی کرنا چاہیے کیونکہ ایک سند کا پرماتمہ کے سوائے تو کوئی اور ہوتا رہی نہیں دوست بھی وہی اور دشمن بھی وہی اس لئے کہ بیٹ جی کہتے ہیں کہ سچے سند کو کام کرود مولو بھنکار سے پکش پات سے ویری اور مطر سے نیارہ رہنا چاہیے ترنیواد